اسلام علیکم جی کے یار سٹیڈی میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم قائد عظم کی زندگی کے آخری لمحات کہاں گزارے تھے وہ سٹیڈی کریں گے مسلم باغ سبق زائی ڈیم مچ جیل یہ کہاں پر واقعہ ہیں میر مہرگرڈ اور جفر آباد سے اہم شخصیات کا تعلق ستپارہ لیک اور سیفل ملوک ان کے مطلق ہم پڑھیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں قائد عظم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کہاں پر گزارے زیارت زیارت وہ مقام تھا جہاں پر قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری جو ریزیڈنسی تھی وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری بلوچستان میں یہ زیارت مقام واقع ہے اس کے بعد جب ہم دیکھیں کہ یہ جو مسلم باغ ٹاؤن یہ کس جگہ پر واقع ہے یہ قلعہ سیفلہ بلوچستان میں مجود ہے اور یہاں پر ایک کرومائٹ جو دھات ہے یہ کس کام آتی ہے کرومائٹ سٹیل کو سخت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور گلاس یعنی چمک پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قلعہ سیفلہ جو کہ بلوچستان میں مجود ہے وہاں پر واقع ہے بلوچستان کی ٹوٹل جو ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہیں جنرل سیٹیں اس کی سکسٹین ہیں اور جو وومن کی سیٹیں ہیں وہ فور ہیں اس کو صوبے کا درجہ جو ہے پروونشل سٹیٹس کون سن میں دیا گیا نائنٹین سیونٹی اور سیونٹی ون ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں کے فرس جو سی ایم تھے بلوچستان کے وہ تھے اتاولہ مینگل جو اس کے بعد ایک چیز پونم یہ ایک جو تھی سیورل جو نیشنلسٹ تھے انہوں نے اس کی ترقی کے لیے جو اہم کردار ادا کیا جس کے جو پارٹیسپینٹ تھے جو حصہ دار تھے سند ترقی پسند پارٹی عوامی تحریک پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی پکتونخواہ ملی عوامی پارٹی اور سرائکی مومنٹ وغیرہ شامل ہیں اس کے بعد جو اس کا ایریا ہے وہ تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نویس کیور کلومیٹر اور جو پاپولیشن تھی وہ سکسٹی فائف جو لیک ہے یہ چیزیں جو تھی اور اس کے بعد ایک چیز جہاں پر یہ ہمیں نائنٹین فکٹی ٹو میں ہماری جو سوئی گیس دریافت ہوئی وہ تھی مقام جو تھا وہ تھی سوئی سوئی وہ مقام تھا جہاں پر ہم نے جو تھی سوئی گیس کو دریافت کیا جو تین میجر جو امپورٹن جو ہیں کنٹونمنٹ جو چھامنیاں ہیں جو انڈر پروسیس ہیں ان تھری ایریاز میں نمبر ایک سوئی نمبر دو کولو نمبر تین گوادر اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ جو انڈیس ریور کے اوپر تونسہ جو ہے مقام جھل مکسی بلوچستان کو جو پانی جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے وہ کون سی کنال ہے اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو ایک وابڈا کا پروجیکٹ تھا ٹوانٹی ٹو فائف دو ہزار پچیس کے جو تھا جس میں پہلا جو تھا کچھی کنال بنائی جانی تھی جو بلوچستان کے لئے تھی جو کہ کمپلیٹ ہو گئی جی ٹی او کنال جس نے پنجاب کو وارٹر سپلائی کرنا تھا یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی انفورچنیلی جو رینی کنال تھی وہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ رک گئی اس کے بعد جو ہیں جفرہ باز سے جن کا تعلق ہے میں اہم جو شخصیات ان میں سے میر زفرولہ خان جمالی جو کہ ففٹین پرائم منسٹر تھے جن کا تعلق جو جفرہ باز سے تھا بہت ہی امپورٹنٹ بات میر زفرولہ خان جمالی جو تھے یہ پہلے پرائم منسٹر تھے جن کا بلوچستان سے تعلق تھا اس سے پہلے بلوچستان کے صوبے سے کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں تھا اور جو تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا جو پرائم منسٹر ہوں تھا وہ جو درجہ دیا گیا تھا وہ ڈیوڑے واہ میں دیا گیا تھا اور جفرہ باز سے افتخار احمد چودری جو تھے ہمارے جو چیف جسٹس رہے ہیں جنہوں نے اپنا ڈیوریشن جو تھا ٹو تھاؤزن فائف سے ٹو تھاؤزن تھرٹین تک اپنا ڈیوریشن کمپیٹ گیا تھا ان کا تعلق بھی جفرہ باز سے تھا ایک چیز جو ہے جھل مکسی وہ ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد ایک ہے مچ جھیل مچ جھیل جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کو خفیہ مقام پر